LCA تیجس جو کی بھارت میں ڈیجان اینڈ ڈیپلپڈ ایک انڈیجینیس فائٹا جیٹ ہے جس کے LSP 7 ورزن نے اشت مسائل کا سکسیسفل ٹیسٹ فائر کیا ہے ہم آپ کو اہے بتا دیں کہ اشت مسائل بھارت کی انڈیجینیس بہنڈ ویجوال رینج ایئر ٹو ایئر مسائل ہے اور اس مسائل کا ٹیسٹ LCA تیجس سے 23 اگرس 23 کو ہوا تھا جس کی ویڈیو ہم نے اپنے چینل پر بھی اپلوڈ کی تھی ہم نے اشت مسائل پر ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بھی بنائی ہے جس میں ہم نے اشت مسائل کے سارے کے سارے فیوچر اور اس کی ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنوں کے بارے میں جانا ہے ہم اس ویڈیو کا لنک آپ کو اپنے ڈسکریپسن باکس میں دے دیں گے تو آپ وہاں جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب ہم باپس سے اشت مسائل کے ٹیسٹ کے اوپر آتے ہیں اشت مسائل کا ٹیسٹ لسی اے تیجرز کے لسپی سیون ائرکرافٹ سے کیا گیا تھا جو کی گوان میں سی کوشٹ کے پاس کیا گیا تھا اور اہے ٹیسٹ 23 اگرز 2023 کو ہوا تھا اس کے علاوہ ہم آپ کو اہے بتا دیں کہ اہے ٹیسٹ 20,000 فیٹ کی اوچائی پر کیا گیا تھا اور اس ٹیسٹ میں جو بھی اوبجیٹیف سیٹ کیے گئے تھے وہ پورے کے پورے میٹ کیے گئے تھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پرفیکٹ ٹیسٹ بک لانچ ہے اس ٹیسٹ کو دی آئی دیو مطلب دیفنس ریسرسن ڈیپلمنٹ اورگنیزیشن ایڈا ایرنوٹیکل ڈیپلمنٹ ایجنسی ایچ ایل ہندوستان ایرنوٹیکل لیمیٹیڈ اور ساتھ ہی ساتھ سینٹر فور ملیٹری ایر ویڈنیس ان سیٹیفیکیشن سی ای 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 لی سی اور ڈیریکٹر جنرل آف ایرنوٹیکل کوالٹی انسورنس ڈی جی اے کیو اے نے بھی اس ٹیسٹ کو مونیٹر کیا تھا اس کے علاوہ اس ٹیسٹ کو ٹوین سیٹر تیجس ایرکرافٹ سے چیز کر کر بھی مونیٹر کیا گیا تھا اس ٹیسٹ کو اتنی ایجنسی دورہ اس لیے مونیٹر کیا جا رہا ہے کیونکہ تیجس ویمان میں اجت مسائل کا انٹریگیشن اے لوگ جلدی سے جلدی کرنا چاہتے ہیں جس سے بائیو سینہ کی آپریشنل کیپیبلٹی انکریج ہو سکے اور تیجس ویمان اپنے فل پوٹینسیل پر آپریٹ ہو سکے اس کے علاوہ ایچ ایل کا ماننا ہے کہ ایک بار تیجس ویمان میں سبی کی سبی مسائلیں اور ہتھیار انٹریگیٹ ہو جائیں گے جس کے بعد ایچ ایل ان ویمانوں کو دوسری کنٹری کو اچھے سے پچھ کر پائے گا اور اسے ایکسپورٹ آرڈر بھی مل سکتے ہیں اس کے علاوہ ایل سی ایل تیجس کی سوسل میڈیا پر ایک اور بہت جانا پکچر بارل ہو رہی ہے جس میں ایل چی ایل تیجس ایک نیو جنریشن کا الیکٹونک وارفیر پورڈ اپنے ساتھ کیری کر رہا ہے یہ ایک ایڈوانس سیل پروٹیکشن جیمر پورڈ ہے جیسے ڈی آئی ڈی او نے ڈی پلپٹ کیا ہے اگر آپ کو ایڈوانس سیل پروٹیکشن جیمنگ پورڈ کے بارے میں نہیں پتا ہے تو ہم اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پورڈ ہوتا ہے جو کی اینیمی کے فائٹر جیٹ سے آنے والی مسائلوں سے تیجس ویمانوں کو بچائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ایک جیمنگ پورڈ تیجس ویمان کو ایک کیپیبلٹی دے گا کہ وہ دسمن کے ویمانوں کے ریڈار اور مسائلوں کے ریڈار کو بھی جام کر سکے جس سے اس ویمان کی افیکٹیمنس اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی اس کے علاوہ ایک خبر سامنے اور آ رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ انڈین ایئر فوس سو تیجس مارک بن اے بیمانوں کے اور آرڈر دے سکتی ہے جن کی کل قیمت آٹھ بلین یو ایس ڈالر سے جانا کی ہو سکتی ہے انڈین ایئر فوس نے جو سو تیجس مارک بن اے فائٹر جیٹ اور خدید نے ہیں ان کا پروپوزل ڈیفنس منسٹری کو بھی سمیٹ کر دیا ہے اور امید ہے کہ ڈیفنس منسٹری اس پروپوزل کو جلدی سے جلدی اپروب بھی کر دے گی اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دو ہجہ چوبیس کے لیکشن سے پہلے پہلے ایچ ایل سے بائیو سینہ کی سو بیمانوں کی اے ڈیل سائن ہو جائے گی کیونکہ جس سے اے گورنمنٹ بھی کہہ سکتی ہے کہ ہم آتنا بھارت پر فوکس کر رہے ہیں اور اپنی سینہوں کو بھی مجبود کر رہے ہیں اس ڈیل کو گورنمنٹ اپنے چناؤں میں مددہ بھی بنا سکتی ہے اور لوگوں کے بوٹ بھی حاصل کر سکتی ہے آپ کی کیا رائے ہیں کہ گورنمنٹ اس ڈیل کو سین کر پائے گی دو ہجہ چوبیس کے لیکشن سے پہلے یا نہیں اور چناؤں میں اس کو مددہ بناے گی جس سے اس سے بوٹ حاصل کر سکیں آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں تو اسی انفارمیشن کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں جائے ہند